مرزا اقبال بیگ اسے جیتا اور اس طرح کراچی کنگز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں دونوں ٹیموں کے لیے بڑا سپورٹ تھا ایک تو کراچی کنگز کے لیے کراچی کے تماشائی بہت سپورٹ کر رہے تھے پھر کوئٹا گلیڈیائٹرز کی ٹیم میں چونکہ کراچی سے تعلق رکھنے والے بیشتر کھلاری شامل تھے تو وہاں پر بھی کوئٹا گلیڈیائٹرز کو بہت زیادہ جو تھا وہ سپورٹ حاصل ہوا ابتدا میں بابر آزم کی وکٹ حاصل کی اور شرجیل خان بجے بجے نظر آئے ہیں شرجیل خان کی واپسی ہوئی ہے دوہزار سترہ میں وہ بین ہو گئے تھے لیکن وہ پہلے میٹ میں انیس اور دوسرے میٹ میں صرف چھے رنز بنا سکے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خاصے دباؤ کا شکار ہیں بابر آزم کو ٹائمل ملز نے بولڈ کیا اور کوئی بڑا سکور کراچی کنگز کی ٹیم بیس اوز میں بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی اور کراچی کنگز نے ایک سو چھپن رنز نو وکٹوں کے نقصان پر سکور کیے نسیم شاہ دو میچوں میں آرام کے بعد کوئٹا گلیڈیئٹرز کی جانب سے کھیلے لیکن اتنی امپریسیو ان کی بولنگ نہیں رہی اس کے باوجود حسنین جو فاز بولر ہے محمد حسنین انہوں نے پہلے میٹ میں چار وکٹے حاصل کی اور کراچی کنگز کے خلاف انہوں نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا ایک سو ستاون رنز کے حدف کے تاقب میں کراچی کنگز کے خلاف کوئٹا گلیڈیئٹرز کی تین وکٹے جلد گر گئی تھی اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کی جانب سے ان کے تین ابتدائی صفحے اول کے بیٹسمنٹ جلد آؤٹ ہو گئے لیکن پھر اس کے بعد جس میں شین ووٹسن کی امپورٹنڈ وکٹ بھی شامل تھی پھر اس کے بعد سرفراز احمد نے اکیس سالہ آزم خان کے ساتھ مل کر جس طرح سے اپنی ٹیم کو مشکلات کے بھور سے نکالا آزم خان چھالیس رنز بنا کر مین آف دا میچ ہوئے پاکستان کے سابق کپتان مہین خان کے سابزادے ہیں ان پر ٹیگ لگ گیا تھا کہ وہ سفارشی کھلاری ہیں لیکن آزم خان نے ایک میچ میں نس سینچی بنائی ایک میچ میں چھالیس رنز سکور کی ہے تو ان میں اب مستقبل کا پوٹنشل نظر آ رہا ہے کراچی کنگز حیرت انگیز طور پر عمر خان کو نہیں کھلاری جو ان کے لیفٹ آم سپنر ہے جن کا فاٹا سے تعلق ہے ایک ہی سپنر عماد وسیم کھیلنے لگتا یہی ہے کہ کراچی کنگز کی ٹیم کو ایک سپنر کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کراچی کنگز کی ٹیم کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے اور اب چلتے ہیں انویریک سولر انرجی کے آج کے سوال کی جانب یہ بتائیے کہ پاکستان سوپر لیگ کے سلسلے میں دو ہزار سترہ میں جو گدافی سٹیڈیم لاہور میں فائنل میچ کھیلا گیا تھا وہ کن دو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے انویریک سولر انرجی کے پیج پر جانا ہے اور جواب بھیجنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بزریا قرآن دازی کون اس توفے کو جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے انویریک سولر انرجی کی جانب سے موسیقی